بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زی ٹیکنیکل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایم ایس ورڈ یا ایم ایس آپ کہہ لیں پاور پوائنٹ یا اس طرح کا کوئی بھی سوفر ہو تو اس کے اندر ہم اردو کس طرح سے ٹائپ کر سکتے ہیں نا کہ ہمیں کوپی پیسٹ کرنا پڑے ان پیج میں پہلے ہم کیا کرتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں پھر اس کو کوپی کرتے ہیں پھر جا کے ہم اپنے ایم ایس ورڈ کے اندر پیسٹ کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم نے داریکٹ کس طرح سے ایم ایس ورڈ کے اندر ٹائپ کرنا ہے تو جو لوگ نئے آئے ہیں اس چینل کے اوپر ان تمام دوستوں سے روکیسٹ ہے کہ زی ٹیکنیکل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی وڈیو سے خبر رہیں چلتے ہیں آج کی وڈیو کی طرف سب سے پہلے اگر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا دوں میں یہاں پہ اگر دکھاؤں تو یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہوگا اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اردو بھی لکھا ہوا ہے لیکن چونکہ میں میں نے اردو فونیٹک کی بورڈ جہاں اس کو انسٹال کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مجھے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں لیکن میں ون بے ون ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اردو کو ٹائپ کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا ایک براؤزر اوپن کر لینا ہے براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں کو گوگل پہ چلے جانا ہے گوگل پہ جا کے آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے فونیٹک کی بورڈ فونیٹک کی بورڈ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا کچھ جو ہے وہ انٹر فیس آ جائیں گے کافی سارے فونیٹک کی بورڈ اردو جس وقت آپ لوگ ٹائپ کریں گے تو آپ لوگ تھوڑا نیچے آئیں تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ والی جو ہے ویب سائٹ میں اس کی اوپر کلک کر دیتا ہوں میں یہ ریکمنٹ کروں گا کیونکہ میں نے ابھی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے تو آپ لوگ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے سکرین شوٹس ہیں ہم نے نہیں لینے تو ہم نے کیا کرنا ہے فونیٹک کی بورڈ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ والا آپشن ہے تو میں اس کی اوپر کلک کر دوں گا جیسے ہی میں اس کی اوپر کلک کروں گا میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ آجائے گا آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پہ میں دکھا دوں اگر تو ہم چلے جاتے ہیں اپنے ڈاؤنلوڈ فائل میں کمپریسٹ اور یہاں پہ فونیٹک کی بورڈ یہاں پہ دیکھیں اردو فونیٹک کی بورڈ یہاں پہ 1.0 آیا ہوا ہے میں اس کی اوپر ڈاؤنلوڈ ٹیپ کر دیتا ہوں پھر یہاں پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگ اس کو ایکسٹرکٹ کر لیں رائٹ کلک کر کے تو بہت بہتر ہوگا میں یہاں پہ اس کو ایکسٹرکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو میرے سامنے یہ والا فوڈر آ گیا ہے میں ڈبل ٹیپ کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہ والا سیٹ اپ ہوگا آپ لوگوں نے اس کو رن کر دینا ہے میکسیمم میکسیمم یہ ٹائم لگا آپ سے تین سے دس سیکنڈ کا ڈیریشن ہوگا اور یہ فائل انسٹرول ہو جائے گی جیسے یہ فائل انسٹرول ہوگی تو آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ یہ والا آپشن آ جائے گا یہاں پہ فونیٹک کی بورڈ کا اردو کا اس کے بعد آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا جس وقت آپ اس کو ٹائپ کریں گے میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں میں ایم ایس ورڈ اوپن کرتا ہوں یہاں پہ جا کے میں ٹائپ کرتا ہوں یہاں پہ یہاں سے جا کے آپ نے لینگویج جو ہے اس کو چینج کر لینی ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ اس کو کلک شارٹ کٹ کی کے ساتھ جو ہے وہ لینگویج چینج کرنا چاہیں تو آپ لوگ آر پلاس شفٹ کے ساتھ جس وقت دونوں کی اکٹی پریس کریں گے تو آپ کی لینگویج جو ہے وہ آرٹومیٹک چینج ہو جائے گی یہاں پہ اگر انگلیش ہوگی تو اردو ہوگی تو انگلیش ہو جائے گی میں یہاں پہ کوئی بھی ایک لفظ جو ہے وہ ٹائپ کر لیتا ہوں میں نے یہاں پہ پاکستان جو ہے یہ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیا ہے اور اگر یہاں پہ دیکھیں تو اس کا جو فونٹ ہے وہ فونٹ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا آپ کہلیں کہ اکارڈنگ ٹو ان پیش جو کہ اس کی اوریجنل لکھائی ہوتی ہے نوری نستالیک ہم اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا جو ہے وہ فونٹ چینج کریں گے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے پھر آپ لوگوں کو گوگل میں چلے جانا ہے گوگل میں جانے کے بعد میں لینگویج چینج کر لیتا ہوں پہلے شیفٹ پلاس آرٹ کے ساتھ یا آرٹ پلاس شیفٹ کہہ سکتے ہیں اور میں یہاں پہ گوگل جو ہے وہ گوگل ٹیپ کر دیتا ہوں گوگل پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اردو فونٹس ڈانلوڈ جیسے ہی آپ یہ جو ہے وہ لکھیں گے تو نیچے اگر آئیں تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ ویب سائٹ جو ہیں وہ شو ہو جائیں گی میں یہ والی ویب سائٹ جو ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس سے ہٹ کے اگر آپ تھوڑا نیچے چلے جائیں یہ والی ویب سائٹ جو ہے میں ریکمینڈ کروں گا کیونکہ اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سرچ کرنے میں آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہوگی اس لیے میں جو ڈائریکٹ ویب سائٹ ہوگی وہ ریکمینڈ کر دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ کچھ ویب سائٹ آ جائیں گی جن کا ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہ والی جو ہے لکھائی چاہیے جمیل نوری نسالیک کے نام سے تو ہم اس کو کیا کریں گے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں نے آر ایڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھا جاتا ہوں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں پھر اسی اپنی ڈاؤنلوڈ فورڈر میں چلا جاتا ہوں تو اس طرح سے ایک فورڈر آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں نوری نسالیک یہ آ گیا جمیل نوری نسالیک آپ نے اس کو ڈبل ٹیپ کرنا ہے پھر اس کو ڈبل ٹیپ کرنا ہے اور جو فاؤنٹ ہوگا یہ والی فائل جو ہوگی ہماری ڈاؤ ٹی ٹی ایف والی آپ نے اس کو ڈبل ٹیپ کر دینا ہے جیسے ہی ڈبل ٹیپ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں انسٹرال کا آپشن آ رہا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے انسٹال کے اوپر کلک کر دینا ہے کیونکہ میں نے already اس کو انسٹال کیا ہوا ہے تو میں یہاں پہ again yes کی اوپر اگر کلک کرنا چاہوں تو میں yes کی اوپر بھی کلک کر سکتا ہوں میں نے yes کی اوپر کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں میری فائل جو ہے یہ ختم ہو گیا hidden ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ نوری نستالی کا جو فونٹ تھا وہ انسٹال ہو چکا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں دوبارہ ورڈ open کر لینا ہے جس وقت یہ والی language phonetic keyword انسٹال کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ فونٹ نہیں ہوگا آپ کو الگ سے download کر کے انسٹال کرنا ہوگا اس کے بعد میں اس کو select کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جانے کے بعد میں اگر آپ لوگوں کو دکھاؤں تو اگر میں اس کا فونٹ چینڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان لکھا جا چکا ہے فونٹ ہمارا select ہو چکا ہے اگر ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھنا چاہیں تو بہت ہی زبردست قسم کا ہمیں شو ہوگا میں کچھ type کرتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں تو آپ جو بھی چیز جہاں پہ type کریں گے وہ ساری کے ساری کیونکہ ہمارا جو ابھی ہے فونٹ وہ یہ selection اس کی ہو چکی ہے تو یہ سارے کا سارا بہت ہی زبردست قسم کا لگ رہا ہے آپ اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کوپی پیسٹ نہیں کرنا پڑے گی آپ ڈائریکٹ اس کو کیا کر سکتے ہیں MS Word MS Excel یا آپ اس سے ہٹ کے Microsoft کا کوئی بھی ٹول ہو تو آپ اس کے اندر اس کو لکھ سکتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں دوبارہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جانے سے پہلے پھر آپ لوگوں سے میں یہی گزارش کروں گا جو لوگ نئے آئے ہیں اس چینل کے اوپر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے وڈیو سے بخابر ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہاں پہ دیکھیں زی ٹیکنیکل کا ایک پیچ آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپل مجھے پرائیویٹ ٹیکسٹ کر دینا ہے اگر آپ لوگوں کسی قسم کا کوئی ٹول چاہیے ہو کوئی کورس چاہیے ہو یا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کے کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ مجھے پرائیویٹ میسیج کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی ہیلپ کر دی جائے گی نیکسٹ وڈیو میں دوبارہ پیر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ